اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آج ہم شملہ مرچ آلو اور چکن کی سبزی بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پاؤ چکن ایک پاؤ شملہ مرچ ایک پاؤ آلو اور ایک پاؤ پیاز ادرک لسن کی پیسٹ ایک چھمچ ہری مرچیں تین سے چار عدد اور ٹی مارٹر ایک بڑے سائز کا سپائسیز میں ہمیں چاہیے پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا اور دردہ مرچ بھی ہاف ٹی سپون ہم کڑھائی میں سب سے پہلے کوکنگوئل لیں گے ایک کپ اس میں کوکنگوئل تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے اور اس میں ڈالیں گے چکن اور چکن کو کریں گے اچھے سے فرائے ہماری چکن تھوڑی فریز ہوئی ہے اس لیس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ چکن اچھے سے کھل جائے اب ہم نے چکن کو کھولا ہے اور تھوڑا سا مزید فرائی کریں گے بیس پہ کوئی گولڈن کلر نہیں آیا ہے گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب چکن میں گولڈن کلر آ جائے گا گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال گے گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کیا ہے دیکھیں کتنا پیار ویورز گولڈن کلر آیا ہے اب ہم ساری چکن کو نکال لیں گے ہماری چکن بہت اچھے سے گولڈن ہو چکی ہے اور فرائی بھی اب ہم اسی آئل میں پیازوں کو فرائی کریں گے جب پیازوں کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے ہم پیازوں کو گولڈن براؤن نہیں کریں گے نہ ہی لائٹ براؤن کریں گے ہلکا سا سوتے کریں گے یعنی کہ تھوڑی دیر پیازوں کو فرائی کریں گے تاکہ پیازوں کے کچھے پن کا ٹیسٹ ختم ہو جائے دیکھیں بھی وہ اس پیازوں کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ادھرک لیسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا فرائی کریں گے اتنے دیر پیازوں کو فرائی کریں گے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں ٹیماٹر ایڈ کریں گے ٹیماٹر کو بھی ہم پہلے پیازوں کو فرائی کریں گے اچھے سے پیازوں کو فرائی کریں گے تاکہ ٹیماٹر سوفٹ ہو جائیں جب ہماری ٹیماٹر سوفٹ ہو جائے گے تو ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے دیکھیں بھی وہ سوڑی در فرائی کرنے کے بعد ہماری ٹیماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو چمچ سے ہلکہ ہلکہ میش بھی کریں گے تاکہ اچھے سے ہل ہو جائیں مسالے میں چمچ سے آپ جہاں پہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا سا نظر آرہی ٹیماٹر اس کو پریس کریں اور دبائیں اب آپ سپائسز ایڈ کر دیجئے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے شملہ مرچ کو کئی طریقوں سے بنایا جاتا ہے آلو شملہ مرچ کیمہ شملہ مرچ چکن کے کیمے میں بیپ کے کیمے میں اور چکن کے ساتھ بھی اور خالی آلو اور پیاس کے ساتھ بھی اور ہر طرح سے بہت مزیقی بنتی ہے آج ہم چکن میں بنا رہے ہیں اور ساتھ میں آلو اور چکن دونوں چیزوں کے ساتھ اب ہم اچھے سے مسالہ بھون لیں گے جب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں آلو سب سے پہلے شامل کریں گے کیونکہ چکن ہماری فرائی ہوئی ہے شملہ مرچ بیسی بہت سوفٹ ہوتی ہے وہ آرام سے گل جاتی ہے اس لئے ہمیں آلو پہلے تھوڑا سے بھوننے ہوں گے مسالے میں اور پھر تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو گلانا ہوگا آلو شامل کر کے ہم آلو کو تھوڑا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ہس پہ ضرور پانی شامل کرنا ہے اتنا پانی شامل کیجئے گا کہ آلو گل جائیں آلو میں ہم نے پانی شامل کیا اور ہم کچھ جیر کے لئے اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ آلو پل جائیں اب ہم نے اوپن کیا ہے تو دیکھیں بھی بس پانی تو خوشک ہو گیا ہے لیکن ہم اسے اچھے سے بھونائی کریں گے اس کی آلووں کی اور پھر اس میں ڈالیں گے شملہ میرچ شملہ میرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم شملہ میرچ کی بھی بھونائی کریں گے اچھے سے بھونائی کرنے کے بعد ہم اس میں چکن شامل کریں گے اب ہم اس میں بھاری کٹھی ہوئی ہری میرچ شامل کریں گے اور تھوڑا سا بھونیں گے اچھے سے بھونائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے اب آپ نے اس میں چکن شامل کر دینی ہے چکن شامل کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر ہم اس کو بھونیں گے بھونائی کرنے کے بعد ہم تھوڑا دیر کے لیے اس کو کبر کریں گے تاکہ چکن اور شملہ میرچ بھی اچھے سے نارم ہو جائیں چکن تو ہم نے پہلے فرائی کر دی تھی لیکن تھوڑا سوفٹ اور ہو جائے گا اور سبزی میں مکس ہو جائے گا اس لیے ہم تھوڑے دیر کبر کر دیں گے اس کو پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کے ہم اس کو کبر کریں گے اب ہم نے اوپن کیا تو ہم اس میں گرم سالہ شامل کریں گے گرم سالہ شامل کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے لیے جیے ووڑ گئے ہے اس کی فائنل لکھ شما to ہے شما to ہے شما تو شاید میں کھاب ہے کھا موسیقی